تو پہلا سوال میں نے کیا کہاں سے چلے تھے آپ کہاں آپ پہنچے کبھی یہ سوچا تھا تو عمران خان بولے اچھا میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھے کہ یہ میرا فیوریٹ سوال تھا جو میں اکثر ان سے پوچھنا چاہتا تھا تو کہنے لگے قومی اسمبلی سے نکلا اس لیے نکلا کہ مجھے ہٹا کر ڈاکوں کی حکومت آگئی تھی میں نے کہا دو سو کیس آپ پر ہیں پارٹی چارٹ ٹکڑوں میں ہے بلہ لے لیا گیا ہے آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آپ کیا ہے تو کہنے بولے کہ اللہ کا فروری تنی سردی تھی اس کمیونٹی حال میں کہ لگ پتا گیا تھا حالانکہ علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ آج کم سردی ہے موڑ رہتے تھے تو پوچھا کہ آپ جیل میں ہیں جیل جیل ہوتی ہے کیا چیز بار کی مس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ارشاد بٹی نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے آج ملاقات کی ارشاد بٹی نے امران خان سے ان کی مجودہ جیل کی زنگی اور ان کے اقتدار کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے آئیں پہلے ارشاد بٹی کے سوالات اور امران خان کے جوابات سنتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں میں آج سوا سال بعد کسی جیل گیا ہوں آج آٹھ ماہ کے بعد کسی عدالت میں مسلسل چار گھنٹے بیٹھا ہوں اور آج ایک سوپہ چھتر دن بعد ایک سابق وزیراعظم سے ملا ہوں جیل تھی اڈیالہ عدالت تھی سائفر کی توشہ خانہ کی القادر ٹسٹ کیس کی جج بدلتے رہے عدالت وہی رہی اور سابق وزیراعظم تھا امران خان سر پر گرم ٹوپی چترالی ٹوپی کالی لیڈر کی جیکٹ جیکٹ کے اندر کالا سویٹر لائٹ گری رنگ کا ٹراؤزر اور نیچے جوگرز پہنے امران خان جب سوہ دس بجے آج صبح سوہ دس بجے ساڑھے دس بجے کے قریب عدالت میں داخل ہوئے تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں ان سے ملنے جاتا تھا پرائم نیسٹر سیکٹیریٹ بالکل اسی طرح وہ پولیس اس بار بھی پولیس ان کے ساتھ تھی ایک ڈیپٹی سپریڈنٹ ساتھ تھا تین چار پولیس ایلکار ساتھ تھے اسی طرح دیکھ کر مسکرائے اسی طرح حال حوال پوچھا اور اسی طرح اسی کانفیڈنس میں باز شروع کی تھی وزن کم ہو گیا تھا رنگ زیادہ سرخ اور سفید ہو گیا تھا میں نے پوچھا بھی تو وہ بعد میں جو ساتھ ایک پولیس ایلکار تھا وہ بتا رہا ہے کہ جس حساب سے وہ سائیکلنگ کرتے ہیں جو سائیکل رکھا ہوا ہے اس کو اس موڈ پہ لگاتے ہیں ساتھ کے موڈ پہ کہ جیسے پہاڑ چڑھنے والا ہوتا ہے بیس منٹ پہ وہ پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پوچھا اور اس کے بعد پھر باقی ایکسرسائزز تو فٹ تو ہو نہیں ہے میں نے سلام دعا کے بعد پوچھا پہلا عمران خان سے سوال کیا کہاں سے چلے تھے آپ کہاں آپ پہنچے کبھی یہ سوچا تھا تو عمران خان بولے مقصد بڑا ہو تو آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے اچھا میں نے کہا جس پارٹی پر ستائیس سال منٹ کی اس کا یہ حال جو اب حال ہو چکا ہے غلطی کہاں ہوئی کہنے لگے میں موجود ہوں اور کھڑا ہوں میری پارٹی پہلے سے زیادہ مقبول ہے نوے فیصد ملک جو ہے وہ میری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے ہاں موقع پرست ابن الوقت ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور کچھ موقع پرست اور کچھ ابن الوقت پارٹی خلاف ساتھیں کر رہے ہیں تو غلطی کی کیا بات ہے میں تو پہلے سے زیادہ مضبوط اور میری پارٹی بھی زیادہ مضبوط ہے اچھا میں نے کہا کہ آپ نہیں سمتے کہ یہ میرا فیوریٹ سوال تھا جو میں اکثر ان سے پوچھنا چاہتا تھا تو میں نے کہا کہ آپ نہیں سمتے کہ آپ کا قومی اسمبلی سے نکلنا صوبائی اسمبلیاں توڑنا اپنی صوبائی حکومتیں ختم کرنا اور فوج سے لڑائیاں لڑنا وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی اسی طرح سارے کھڑے گئے تھے میں نے پوچھا کہ وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی جو اقتدار کی وجہ آپ مقبول تھے آپ کی پارٹی مقبول تھی لیکن بہت سارا کام ایسا بھی تھا کہ جو فوج نہ کرتی تو شاید آپ اقتدار میں نہ آتے اور جب ساڑھے تین سال بہت سارے مواقع پر آپ نے خود مانا کہ فوج نے میری مدد کی اور اعتماد کا ووٹ بھی فوج کی وجہ سے آپ کو ملا جب آپ کا حفیظ شیخ آرہ تو کیا آپ نہیں سمتے کہ فوج کو میر جعفر میر صادت کہنا فوج سے لڑائیاں لڑنا یہ ٹھیک نہیں تھا تو کہنے لگے قومی اسمبلی سے نکلا اس لیے نکلا کہ مجھے ہٹا کر ڈاکوں کی حکومت آگئی تھی اور میرے ساتھ دھوکھا ہوا تھا اس لیے میں عوام کے پاس دوبارہ جانا چاہتا تھا کہ میں فریش منڈیٹ لے کے آنا چاہتا تھا ٹھیک ہے اگر اب میں ہار جاتا تو عوام ان کو سیلیکٹ کر لیتے تو ٹھیک تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ منڈیٹ میرا تھا وہ دھوکھے سے آئے تھے اور دونوں صوبائی اسمبلیاں میں نہ توڑتا تو مجھے اطلاعات مل رہی تھی کوئی اور میری اسمبلیاں ختم کر دیتا میری حکومتیں ختم کر دیتا جس طرح بعد میں جی بی حکومت ختم ہوئی اور عزاد کشمیر حکومت ختم ہوئی اور سابقہ فوجی کی عادت یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے میری پیٹ میں چھرہ گھوپا اس لیے وہ میرا رد عمل فطری تھا تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں میں ڈاکوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا اور پھر ڈاکوں سے آپ مذاکرات بھی کرتے رہے جب آپ کی حکومت چلی گئی اور اب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ میں سیاسی آدمی اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور فوج اگر اقتدار سے نکالا تھا تو فوج اقتدار میں لائی بھی تو تھی تو بولے میں سٹی فائیڈ ڈاکوں اور چوروں سے نقل بات کرنا چاہتا تھا تناج کرنا چاہتا ہوں اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے آگ میں جھوکا ایک میچ میں یا میدان میں مجھے لاکھ کھڑا کیا جس کا دھوک ہے اچھا اسی طرح پھر سوال جواب ہوتے رہے تو میں ان سوالوں کے جوابوں میں جو باقی تو بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں لیکن جو جو نئی باتیں مجھے لگیں کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سیاست نہیں کر رہا اس وقت میں ازادی کی جنگلر رہا ہوں غلامی قبول نہیں کروں گا ہاتھ پاؤں معافی نہیں مانگوں گا چھوٹھی میڈیکل ریپورٹوں پہ نہ باہر جاؤں گا نہ کوئی سمجھتا کروں گا ڈیل ڈیل کروں گا نو مئی کی ازادانہ تحقیقات ہونی چاہیے نکوہری ہونی چاہیے اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کی مدد سے ساروں کو تلاش کریں اور سزائیں دیں اور جن لوگوں نے اربوں روپے لوٹنے والے مفروروں اور مجرموں کو حکومت پہلے بھی دی گئی اور پھر اربوں روپے لوٹنے والے مفرور اور مجرموں کو دوبارہ حکومت مل گئی ہے اور یہ ملک کے ساتھ مزاک ہے کہ ایک اشتہاری اور مجرم اس وقت بھی وزیراعظم کے پروٹوکول انجوائی کر رہے اور حکومت انتظامیاں پولیس الیکشن کمیشن اس کے ساتھ ملے ہوئے نواز شیف کی بات کر رہے تھے عمران خان کہنے لگے کہ عظم خان کو چوبیس دن تک اغواہ کر کے رکھا گیا اور خاور مانیکہ کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اتنا گھٹیا الزام اپنی سابقہ بی بی پر لگانے پر راضی ہو گیا میڈیا کنٹرول میں ہے مکمل کنٹرول میں ہے اور پچیس مائی دو ہزار تئیس سے ہماری جماعت کو کریش کیا جا رہا ہے ہم آٹھ فروری کو جیتیں گے سرپرائز ڈے ہوگا آٹھ فروری میں نے کہا کہ آپ بلہ لے لیا گیا ہے آپ کارنر میٹنگ تک کر نہیں سکتے اور اس کے علاوہ پارٹی آپ کی مشکل میں آپ کیسے جیتیں گے کہ ان کا خیال تھا کہ نہیں میں ہم جیتیں گے لوگ ہمارے ساتھ ہیں لوگ ووٹ ڈالیں گے ہم جیتیں گے پھر میں ساتھ ان کے شاہمد قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ پرویز الائی شاہمد قریشی جن کچھ سے توقع نہیں تھی وہ ساتھ کھڑے ہیں لیکن باقی جو بڑے بہادر اور جرت مند بنتے تھے وہ بھاگ گئے ہیں تو اس پر شاہمد قریشی بھی ہنسے اور عمران خان نے بھی کہکا مارا اور عمران خان بولے کہ اللہ عنو الحق ہے اللہ نے بہت سارے چیرے مجھے دکھا دیئے اصل چیرے جو لوگوں کے تو وہ دکھا دیئے میں نے کہا دو سو کیس آپ پر ہیں پارٹی چارٹ ٹکڑوں میں ہے بلہ لے لیا گیا ہے آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اب کیا ہے تو کہیں بولے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں صبر کر رہا ہوں اور میں نے کہا آپ نہیں سمتے کہ آپ سے بھی کسی غلطیاں ہوئی ہوگی کہتے ہیں ہاں ہوئی ہیں لیکن بہت ساری ایسا ہے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے سچ سامنے آئے گا تو بہت کچھ جو جھوٹ ہے وہ اس کا پردہ فاش ہوگا اور truth will prevail شاون قریشی سے بھی بات ہوئی علیمہ خان سے بھی ہوئی شاون قریشی سے بھی ہوئی علیمہ خان بھی بڑی ہوفول تھی اور وہ بھائی کی بہت ساریہ بہن ہیں بہن کے ان کے concern ہے کیسے لوگ ہیں جن کو پارٹی کی کوئی فکر نہیں ہماری کوئی فکر نہیں کیسوں کی کوئی فکر نہیں یہ صرف ٹکٹیں 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 کر رہے ہیں شاون قریشی کو سائفر جب ختم ہوا کیس تو وہ چلے گئے کیونکہ شاون قریشی اور عمران خان سائفر میں اکٹھے ہیں باقی اس کے بعد عمران خان کا القادر تھا توشہ خانہ تھا پہلے جج ابولاس نالزل کرنا ہے نہ جائے لیکن وہ وقلہ نہیں پہنچے تھے انہوں نے کل تک کیس ملتوی کر دیا توشہ خانہ کی بتاتا چلوں کہ فرد جورمائید نہیں ہو پائی کیونکہ بوشہ ابھی بھی نہیں آئی تھی القادر ٹرسٹ کیس کی ہیرنگ تھوڑی بہت ہوئی لیکن اس میں بھی عمران خان نے بلکہ توشہ خانہ میں عمران خان نے امجد پرویز جو مخالف وکیل ان کو کہا کہ آپ نے کیا چھکا مارا ہے یہ ان بانڈری سے باہر چلی گئی چاند کروڑ کیا مجھ پہ سوا تین سو کروڑ کا مقدمہ بنانے کے چکر میں تو عمران خان بیٹھے رہے اور جج بدلتے رہے پہلے جج ابولوستہ ذوالکرنین تھا پھر جج بشیر آگئے اعتصاب عدالت اللہ اس سے پہلے ان دونوں سے پہلے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جاج آئے ہوئے تھے جو نو مائی کے مقدموں کی اسی عدالت میں اسی جگہ پہ ہیرنگ کر رہے تھے تو شاہ من قریشی نے کہا کہ بہت مجھے آفرز ہوں ثابت قدم ہوں اور ثابت قدم رہوں گا جو کچھ ہو رہا ہے کبھی نہ ایسا دیکھا تا نہ سنا ہے تین بارڈرز ہمارے ملک کے بیرونی حالت یہ ہے کہ تین بارڈر چار بارڈرز میں سے تین جو ہیں چوتھا سمندر ہے تین ہمارے ٹینشن میں ہیں ایران، افغانستان اور بھارت اندرونی طور پر ملک آئینی، عدالتی، سیاسی اور معاشی بہران میں گھرا ہوا ہے کوئی ملک کے بارے میں سوچ نہیں رہا عمران خان صاحب کے بارے میں جب ہم ادھر ان کے جو سات پولیس والے تھے ان سے میں نے پوچھا تو عمران خان صاحب نے خود بھی بتایا کہ یونیورسٹی کے بعد مجھے پہلی دفعالہ کا شکر ہے موبائل سے جان چھوٹی ہے پیشلے چھ مہینے سے اور میں پڑھ رہا ہوں اور تین مرتبہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھ چکا ہوں اور چوتھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور کتابیں بہت پڑھتا ہوں بلکہ وہ ساتھ والے بتا رہے تھے جو گرد گرد والے کہ ایک دن میں ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں عمران خان پتہ چلا ہے کہ جس وہ رہتے ہیں ایریا میں وہ آٹھ سیلوں پر مشتمل ایک بلاک ہے آٹھ سیل اور سیل ایک چھوٹے کمرے کے برابر ہوتا ہے تو آٹھ سیلوں پر مشتمل ایک بلاک ہے ان میں ایک سیل میں ان کے واش روم ہے اور درمیان سے دیوار گرا دی گئی ہے دوسرے سیل میں ان کا بیڈ روم ہے تیسرے سیل میں ان کے جو کپڑے وغیرہ اور وہ سارے اور ایک سیل میں ٹیمپریری وہ ہے کچن بہت ساری خوراک وہ باہر سے ایس چیزیں مگواتے ہیں جو ان کا تین مشکتی ان کو ملے ہوئے ہیں جو ان کا کھانا پکاتے بھی ہیں کھانا دوبارہ گرم کرنا ہو وغیرہ وغیرہ باقی جو پانچ سیل ہیں وہ خالی ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے اور ان آٹھ سیلوں کے سامنے برامدہ ہے پچیس فٹ چوڑا اور اسی فٹ لمبا اس برامدے میں ان کا سائیکل پڑا ہے جس پہ وہ سائیکلنگ کرتے ہیں اسی میں ایکسائز کرتے ہیں اسی میں واک کرتے ہیں اسی میں اور باقی ایکسائز کا سمان بھی پڑا ہوا ہے ایک انگریزی اخبار ان کو آتا ہے ڈش انٹینہ لگا ہوا ہے ٹی وی ہے لیکن دس یارہ چینل آتے ہیں اس میں دس انٹرٹینمنٹ چینل ہیں اور ایک نیوز کا چینل ہے اور وہ پی ٹی وی ہے اور صبح ناشتے سے پہلے نماز کے بعد ایکسائز کرنا پھر اس کے بعد ناشتہ پھر عدالت آ جاتے ہیں ایک پورا کمیونٹی ایریا ہے اس لان ہے اور لان میں کے ساتھ دو کمرے ہیں تین کمرے ایک واشرومز وال ایریا ہے پھر ایک کمرہ ہے جس میں آپ جو جاتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں لان میں وہ سارے جو ویٹنس آتے ہیں مختلف وہ صرف عمران خان کا ایریا ہے عمران خان کی عدالت ہے تو وہاں جو گواہ آتے ہیں الکادر ٹرس کے گواہ آگئے وکیل آگئے وہ لان میں دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور جب تک عدالت نہیں لگتی اور ساتھ ایک کمرہ ہے جس میں آکے ڈپٹی سپریڈنٹ اسسسنٹ سپریڈنٹ جیل جو ہے یا پولیس سائل کار بیٹھتے ہیں تو آپ جائیں اگر عدالت میں جائیں تو عدالت ایک بہت بڑا پنکھے ایک طرف آٹھ پنکھے ایک طرف اور پنکھے اوپر اور اوپر اونچی چھت والا یہ کمیونٹی حال ہے جس میں پہلے چبوترہ بنائیں جس پہ جج ساب کی عدالت ہے اس کے بعد وکلا کھڑے ہونے کی اسی چبوترے پہ تھوڑا سٹکے پھر پیچھے نیچے کرسیاں اور ساتھ کٹیرہ کٹیرہ بنا ہوا ہے ساتھ کرسیوں میں وکیل ہیں عمران خان سب بیٹھتے ہیں ساتھ عمران خان اور شاہ مکریشی کی فیملی کے بنے جاؤں ان کے فیملی کے لوگ بیٹھتے ہیں کمیونٹی حال ہے جیل کا اور عمران خان کا جو لان ہے ان میں عمران خان کی ایک خواہش تھی کہ ان کو دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے اور اتنی سردی تھی اس کمیونٹی حال میں کہ لاغ پتا گیا تھا حالانکہ علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ آج کم سردی ہے مگر اس کمیونٹی حال اپنا تھنڈا تھا تو پھر ہم لان میں بار بار آتے تھے اور بھائر اندر آتے تھے تو عمران خان کا ساتھ ہی ہے کمیونٹی حال سے نکلیں تو ساتھ ان کا وہ ایک دروازہ کھولیں پھر دوسرا دروازہ پھر تیسا دروازہ پھر ان کا آگے ایریا جہاں وہ رہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس یہ اس کمیونٹی حال کو عدالت بنایا گیا جس میں پہلے انصداد دیشت دردی کی عدالت لگتی ہے پھر سائفر کی پھر القادر کی توشہ خانہ کی جو بھی عمران خان کی کیسزیں وہ وہی ہوتے ہیں تو عمران خان حسب سابق حوصلے سے ملے فٹ ملے ہشاش بہشاش ملے اور ان کی خوراہ ان کے سارا کچھ جو ان کے روٹین ہیں وہ جو ایک پہلے تاثر تھا کہ وہ جیسے جیل جیل ہی ہوتی ہے لیکن جو ایک تاثر تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے نہیں رہ پا رہے ہیں وہ مکمل فٹ ہیں اور میں نے آخری سوال جب وہ موڑ رہتے تھے تو پوچھا کہ آپ جیل میں جیل جیل ہوتی ہے کیا چیز بار کی مس کرتے ہیں تو چاند لمحوں کے لیے سوچ کا ہے سوچا اور پھر کہنے لگے یقین کریں کچھ بھی نہیں بلکہ مجھے زیادہ سیرت النبی قرآن پاک مذہب کتابیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور کبھی کبھار دو چار مہینوں بعد بیٹوں سے بھی بات ہو جاتی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہیں جس مقصد کے لیے میں کھڑا ہوں وہ اہم ہے ارشاد بٹی کی گفتگو آپ نے سنی ارشاد بٹی نے جب عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے پجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی آپ کو آپ نہیں لگتا کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط تھا اس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے ایک سازش کے تیر تھٹایا گیا تھا اور میں فریش منڈیٹ لے کر دوبارہ آنا چاہتا تھا اور اگر میں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں نہ بھی ڈیزالو کرتا تو جیسے جی بی کی ہماری حکومت کو گرائیا گیا اس طرح پنجاب اور کے پی کے کی بھی ہماری حکومتوں کو گرائیا جانا تھا کیونکہ مجھے اندر سے خبریں آ رہی تھی ارشاد بٹی نے عمران خان سے کہا کہ جیل کی زنگی بہت ہی دشوار ہوتی ہے شکر ادا کرتا ہوں میں جیل میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں نے جیل کے اندر تین بار قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑا ہے مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملا میں نے بہت ساری اسلامی کتابیں بھی پڑی ہیں ارشاد بٹی نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی اب ختم ہوتی جا رہی ہے آپ سے بلے کا نشان چین لیا گیا آپ کے پارٹی کے تمام امران تتر بتر ہو گئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے اس پر امران خان نے کہا کہ چلو یہ بھی ہچا ہوا کہ پتہ چل گیا کہ کون مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہتا ہے اور کون ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارٹی ہماری پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہے عوام میں ہماری نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مقبولیت ہے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور پٹی آئی کو ہی اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ